آپ ہیں میرے ساتھ میں ایک ایسی کبر پر چرچہ کرنے کے لیے جو کی بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے ورڈ میں اور وہ اس لیے بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے کیونکہ جب سے یہ ہے انویزن یا پھر وار یا پھر جو بھی آپ کہیں شروع ہوا ہے رشیہ یکرین کے بیچ میں تب سے لے کر آج تک جیلنسکی نے یکرین نہیں چھوڑا ہے This is first time جب جیلنسکی نے اپنا دیش یعنی یکرین چھوڑا ہے اور وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں یہ اپنے آپ میں دنیا کے لیے بڑا ہی سرپرائزنگ ہو رہا ہے کہ انہوں نے فائنلی کونسا روٹ لیا یہ تو اناؤنس تھا کہ وہ جائیں گے لیکن کونسا روٹ لیں گے کس فلائٹ سے گئے یہ کسی بھی فلائٹ ٹریکر مشین سے ٹریک نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ جب وہ وہاں پہنچے تو امریکی ائر فورس کے ویمان سے وہاں پر لینڈ ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں دنیا کے لیے بڑا ہی چرچہ کا وشہ بن چکا ہے آنے والے سمیہ میں اس کے اوپر بھی نیوز آئیں کہ جائلنس کی پہنچے کیسے تھے یعنی اب تک آپ سوچئے فروری چوبیس دو ہجار بائیس سے لے کر کے اب آپ دسمبر کے سماپتی پر ہیں اور اتنے مہینے کے چلے اس وار میں ابھی تک جائلنس کی نے دیش نہیں چھوڑا تھا لوکیشن آؤٹ نہیں کی تھی تو ان کے نکل کر کے امریکہ پہنچنے کا جو مارگ رہا ہوگا وہ بھی بہت بڑا مہتوپون مارگ رہا ہوگا اور یہ خفیہ ایجنسیز کا ایک ایک سٹریم لیول درشاتہ ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کس پرکار سے اس گھٹنا کو روس نے لیا ہے کیونکہ روس کہتا ہے کہ یدی امریکہ نے ان کی کسی بھی پرکار سے سہہتہ کی کیونکہ امریکی سہہتہ لینے کے لیے ہی جائلنس کی امریکہ پہنچے ہیں اصل بھی ایسا نہیں ہے کہ جائلنس کی امریکہ نہیں پہنچتے تو انہیں مدد نہیں ملتی مصیبت یہ ہے کہ امریکہ سے اور جیادہ مدد چاہیے اور جائلنس کی کو اور جیادہ مدد چاہیے اس لیے جو سانسد ہیں امریکی سانسد کے اندر انہیں جا کر سمبودھت کرنا ہے تو امریکی سانسدوں کو سمبودھت کرنے کے لیے وہ اپستت ہوئے اور ان سے کہا کہ کون نے کہا جائلنس کی نے کہا کہا پر کہا امریکی کانگریس کانگریز بولے تو سانسد اس میں سانسدوں سے کہا کہ آپ دوی دلیہ ویوستہ کے آدھار پر یعنی بائی پارٹیشن بائی پارٹیشن کا مطلب یہ نہ ہو کہ امریکہ میں جدی ریپبلیکنز یا ڈیموکریٹس یہ سوچ لے کہ ہم تو مدد کر رہے ہیں یہ نہیں کریں گے ایسا نہ ہو کہ ڈیموکریٹس کی سرکار چل رہی ہے تو وہ کہہ دیں کہ ہم تو ساہتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ریپبلیکنز منہ کرتے ہیں یعنی دونوں پارٹیاں ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس مل کر کے ہمیں مدد کریں یعنی یہ مدد بائی پارٹیشن مدد ہو اور دوسری ایمپورٹنٹ بات جیلنسکی نے یہاں جا کر بولی کہ آپ جو میری مدد کر رہے ہیں یہ اصل میں میرے اوپر کسی پرکار کا آپ دان نہیں کر رہے ہیں یہ چیریٹی نہیں کر رہے ہو آپ نے پتا چلے کی دکھا دیا کہ ہم نے کتنا مہان ہو کر جیلنسکی کی مدد کی تھی یا یکرین کی مدد کی تھی نہیں آپ یہ اصل میں گلوبل سیکیورٹی پر انویسٹ کر رہے ہیں یعنی دنیا کے سامنے آپ یہ ساتھ جاہر کر رہے ہیں کہ آپ کسی دیش کی حفاظت کرنے کے لئے کتنا آگی تک آ سکتے ہیں یعنی جیلنسکی نے ایک پرکار سے امریکی سنسد کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ غلط فہمی میں مت رہیے گا مغالتے میں مت رہنا کہ آپ نے میرے کو کسی پرکار سے چیریٹی کے تحت پیسے بھیجوائے ہیں نہیں آپ نے پیسے اس لیے بھیجوائے ہیں تاکہ دنیا کو یہ میسیج جائے کہ گلوبل سیکیورٹی امریکہ کے رہتے ہوئے مینٹین ہو سکتی ہے اور یہی کارن ہے کہ میں آپ کے دونوں دلوں سے ڈیموکریکس اور ریپبلیکنز سے کہوں گا کہ وہ سنیوکت روپ سے یکرین کی مدد کرتے رہے ہیں حالانکہ انہوں نے جو مدد مانگی ہے امریکہ سے وہ بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے بلینز میں ہے اور اراؤنڈ 45 بلین ڈالر کی مدد کا انہوں نے کھاچا تیار کر لیا ہے خرچہ اپنا 1.3 ٹریلین ڈالر کا بتاتے ہیں کہ اتنا گھاٹا ہمیں ہو چکا ہے یعنی کہ یکرین کا اتنا نقصان ہو چکا ہے اب اس گھٹنا کو رشیا کیسے لیتا ہے یعنی اوبیسی بات ہے کہ اگر امریکہ کے رشیا کے وپکش میں جا کر کوئی ویکتی جا کر بیٹھتا ہے امریکہ میں تو نشتی تھی ایک بڑا سوال بنتا ہے کہ روس اس پر پرتکریہ کیا دے گا روس کو یہ چیز پسند تو نہیں آئے گی جب پسند نہیں آئے گی تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب چنتہ مت کرو ہم اپنے سینکوں کی سنکھیا کو ڈیڑھ گنا بڑھا دیں گے ڈیڑھ گنا سی مطلب ہے یعنی دس لاکھ سینک ہے فیلڈ پہ تو اب پندرہ لاکھ سینک کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں اب ہم تیاری کر رہے ہیں اپنے ویسٹن ایریاز میں جہاں پر کی سکینڈینیوین کنٹریز جڑی ہوئی ہیں ان چھیتروں میں بھی اب ہم اپنے سینکوں کی تیناتگی کریں گے اور اتنا ہی نہیں رشیا نے حال ہی میں نیول بیسز کے اوپر سے اپنی زرکون نامک مسائل چلا کر کے بھی دنیا کو دکھا دی ہے جو کی سپر فاسٹ مسائل کہی گئی ہے تو یہ ساری خبریں آئیے سلسلے وار طریقے سے اب ڈیٹیل میں بھی چرچہ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو آج کے دیواز کی بہت ساری شب کامنا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج نیشنل میثیمیٹکس ڈے ہے 22 دسمبر The Great Mathematician شری نیواز رامانو جن جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ ویقتی ہے The Man Who Knew Infinity تو ایسی استحطی میں میثیمیٹکس کے پریمی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھارت ونشی رامانو جن کے جو دیواز پر ہم لوگوں نے یہ دن منانا شروع کیا ہے نیشنل میتز دے اس کی سبھی کو شب کامنا ہے اور یہ گھرو کرنے کا سمیں ہے ہم سبھی کے لیے کہ ہمارے دیش میں رامانو جن جن میں تھے چلی تو اب آپ کو آگے کی خبر بتاتے ہیں تو ساتھیوں کچھ اس پرکار کی گھٹنا ہے ہندوستان ٹائمز میں خبر چھپتی ہے 22 دسمبر کے دن کہ In First Foreign Trip Since Russian Invasion Jellenski meets Biden in Washington حالانکہ Indian newspaper پر اس شبد کو نہیں mention کرتے ہیں Russian Invasion یہ اصل میں western newspapers کی لائن ہو سکتی ہے مطلب Invasion کا مطلب آپ سیدھا سیدھا یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ Russia نے جوردستی entry ماری تھی ٹھیک ہے حالانکہ جب سے مطلب ہم تو Ukraine war ہی کہتے ہیں اسے Ukraine war کا جب سے شروعات ہوا ہے تب سے لے کر Jellenski جو ہیں وہ Biden سے جا کر کے پہلی بار ملے ہیں یہ اس پرکار سے گئے اور انہوں نے جو ڈریس اپنی پہن رکھی ہے Biden نے یہ اس دن سے شاید انہوں نے کپڑے نہیں اتارے ہیں یا فر وہی ایک سیم ڈریس پہن کر کے یعنی انہوں نے فارمیلٹی نہیں کری اس بات کی کہ ڈریس کے نام پر یہ مطلب کوٹ پہن کے گئے ہوں وہی ان کا مطلب یہ فل سلیوز کا ٹی شیٹ ہے وہی پہنٹ ہے وہی پہن کر کے یہ لوگوں کے ساتھ میسیج لکھ کر کے اپنے یہاں پر پہنچے ہیں تو یکرین یہاں پر پہنچے مطلب امریکہ کے اندر جب پہنچے تو جیلنس کی نے یو ایس کانگریس کو سمبودت کیا اور کہا کہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ کانگریس یکرین کو دیے جانے والے ساہتہ پیکیج کو منجوری دے دے گی اور یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں اور زیادہ ہاتھیار ڈیمانڈ میں اپلبد کر آئے حالانکہ امریکہ نے آشوست کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈی ون سے چلی آ رہی ہے اچھا ایک چیز یہاں پر اور مہینے رکھتی ہے امریکہ نے اپنے دوارہ انہیں پیٹریوٹ مسائل سسٹم دینے کی بات کی یا مسائل کو اٹیک کی طرف آتے ہوئے دیکھ ہوا میں ہی مار گر آئے تو امریکہ نے کہا ہے پیٹریوٹ مسائل دیفنس سسٹم ان کو اپلبد کرائے گا تو یہ ان کے لیے ایک اپنے آپ میں بڑی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیو کو پیٹریوٹ مسائل دیفنس سسٹم بھیجے گا یہ امریکہ نے اپنے گھوشنا میں کہا ہے اور 1.8 بلین ڈالر کی سہہیتہ دینے کی بات کی ہے اور یہاں پر جیلنس کی نے بھی آشوست کیا ہے کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم یہاں پر یدھ میں سرنڈر نہیں کریں اس کا مطلب بھی صاف ہے کہ امریکہ ہی یدھ کو بڑھا دینے کی بات کرتا ہے اس کے ادھار پر پتن کی یہ بات صحیح لگتی ہے کہ امریکہ اس یدھ کو ختم ہی نہیں ہونے چاہتا ہے دیکھئے کومن سی بات اس طرح سے مانئے دھیرے دھیرے امریکی ویپنز کا پر 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 یوگ ہونے لگے گا امریکہ ورلڈ میں کہیں نہ کہیں اینی ٹائم وار چلا کر رکھتا ہے اگر آپ نوٹس کریں تو جب تک 20 سال تک افغانستان میں یدھ چلا امریکہ نے اور یدھ کے بارے میں وچار نہیں کر رہا تھا جس افغانستان چپٹر کلوز ہوا ان کو پھر اپنے ویپنز کو ڈیمو دینے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی کہ امریکی سپریمیسی کیا ہے اب رشیہ اس میں ایج لے رہا تھا رشیہ اپنے ویپن دنیا کو چلا چلا کے دکھا رہا تھا رشیہ نے یہ تک کہا کہ اپنی ہائپر سونک مسائل تین بار پر یوکرین پر کر لیا ہے اگر آپ خریدنے جاؤگے تو وہ آپ کو دیمو پھر سے دیکھ دکھا دے گا یعنی اس نے وار جون کیا ہو ہے یہ جتنے بھی ہتھیاروں کے نرماتا ہیں یا وکریتا ہیں یہ دنیا میں کہیں war continue ہوتے رہنے دینا چاہتے ہیں یہ ایک اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ترکی کا دیا ہوا ڈرون جب یوکرین گیا تو اس نے بہت تباہی مچائی حالت یہ ہو گئی کہ اس کی کمپنی کو جو بائرکتار ڈرون بناتی ہے اسے تین سال کے ایڈوانس آرڈر ملے ہو ہے سیدھا نمونہ ہے دنیا ید نہیں دیکھتی دنیا ویپنز دیکھتی ہے آپ کو میں یاد دلا دوں کہ ترکی نے جب یوکرین کو اپنے دوارہ ڈرون دیا تو دنیا بھر کے دیشوں نے انہیں اگلے تین سار کے لیے ڈرون کے آرڈر لگا دیئے تین سال کی ویٹنگ ہے تو تین سال بعد آپ کا گریس ہو چاہے وہ یوکرین ہو ہر کوئی امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیٹریوٹ دے دو اور جو دیش ہیں ان کے دماغ میں آئے گا نہ جانے پیٹریوٹ میں ایسا کیا ہے جیسے S300 سے تلنا میں یہ کہا جا رہا ہو کہ S300 تو ہم یوکرین بھیج دیں ہمیں پیٹریوٹ دے دو اس کا مطلب دنیا کے دماغ میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ گریس کہتا ہے کہ اس 300 کے بدلے پیٹریوٹ لینے کو تیار ہے اس کا مطلب سمجھ ہے کوئی بات نہیں اب ہم چل رہا ہے دنیا میں اس کی چرچہ کر لیتے ہیں تو یوکرین وار کے اندر بائیڈن نے جیلنس کی سے کہا کہ اس دیش کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے یعنی کہ تم تم ساتھ ہیں جب تک تم سنگرش کرو گے ہم تم ساتھ ہیں وہ والا نعرہ لگا دیا اور یو ایس نے کہا کہ پیٹریوٹ بیٹری بھی یوکرین کو بھیجے گا جیلنس کی نے کانگریس کو سمجھو دیت کہا ہوا کہ آپ کی منی بھیجی گئی ہے وہ کوئی چیارٹی نہیں ہے تو سیکیورٹی یہ یہاں پر کہی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے بھاشن دیتے سمیں ان کے ساتھ میں کملا ہیرست تھامے ہوا کھڑی ہیں ایک طرح سے سمرتھن کیا رہا ہے دوی دلی سمرتھن مانگا گیا اور پوری طرح یہ بات ہوئی ایک چیز یہاں پر اور پتا لگانے کی اور وہ یہ ہے حالہ کہ امریکہ کے اندر کچھ سانسد ایسے بھی ہیں جو امریکہ دوارہ دی جا رہی سہیتہ کا ویروض کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ دھیان رکھیں کہ یہ tax money ہے یعنی tax paid money ہے لوگ نے tax کے روپ میں جو چکایا امریکی سرکار کو آپ اسے یوکرین کو دے رہے ہیں اس کی کوئی نہ audit ہونی چاہیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یدی آپ نے پیسہ خرچ کیا تو اس میں پایا کیا دیکھئے ایک بہت لوجیکل بات آپ ایسے سمجھیں کہ اگر کسی بھی دیش کو کسی پرکار کی آرث سہہتہ دی جاتی ہے تو ایک moral responsibility بنتی ہے اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا امید ہے آپ اس بات سمجھیں تب تو اب حال ہی میں رشی سنک نے اپنے دیش میں کہا ہے یوکرین میں کہا ہے جتنا اس سے آپ کے اندر ایک جواب دے ہی تیہ ہوتی ہے یعنی آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ پیسہ کہا کھرچ کرنا ہے پتا جی پوچھیں گے تو آپ بتا نہیں سکتے کہ میں نے فلانے کو پارٹی دی دی یا اس کا غلط اپیوگ کر لیا آپ بتانے میں ہچکیں گے ایسے دیش اگر کسی دیش کو اپنے انویسٹمنٹ کا منافع نہیں دکھا یعنی یہ سیدھا سا اس پسٹ ہے کہ یہ لوگ انویسٹمنٹ کے بدلے منافع کی تلاش کر رہے ہیں اور منافع کی تلاش کر رہے ہیں یوکرین وار تو ان کے لئے ایک بزنس ہو گیا منافع تو ویپار میں تلاش آ جاتا ہے یہ بات اس شبد سے کلیر بہت زیادہ ہوتی ہے خیر کوئی نہیں فیلحال کے لئے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہو رہی ہوں یہاں پر یوکرین کو یہ کہا گیا ہو کہ یو ایس اپنے ویپن سپلائی کرے گا بائیڈن نے ان کو سمرتن دے کر کہا جاؤ بیٹا بڑیہ کر رہے ہو تم کرو آگے ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ ساری بات اپنی جگہ ہیں لیکن اس بیچ میں رشیہ نے جان لینا چاہیے کیونکہ رشیہ نے کہا ہم اپنے دو نیول بیس آپ کے یوکرین تیریٹریز میں استحبت کریں گے دوبارہ سمجھنا اس بات کا مطلب کیا ہے یوکرین ملیٹری کو 1.5 ملیون تک یعنی 15 لاکھ تک پہنچ آیا جائے گا یوکرین وار کے کارن یہ ساری پرتکریاں کیوں نکل کر آئی کیونکہ یہاں پر دیکھنے لائک ہے کہ جیلنس کی اب سیدھا امریکہ کو گسیٹ کے وار میں کھینچ کر لائے ہیں ایسی اس تیمہ آپ سبھی کو یاد ہوگا اب دو دن پہلے میں اپنے چینل پر ہائپر سونک مسائل کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو ہائپر سونک مسائل کی میں ایک خاصیت بتائی تھی کہ یہ کسی بھی سسٹم سے ٹریک نہیں ہو پاتی ہے اگر کسی بھی سسٹم سے ٹریک نہیں ہو ہائپر سونک یوز کرنا شروع کر دیا ہے مطلب سمجھ کہ تمہارا پیٹریوٹ بھی میری مسائل کو نہیں پکڑ پائے گا تم لاکر کے یہ گلتی ہی کر رہے ہو اب میں یہاں سے آگے ہائپر سونک مسائل تم پر یوز کروں گا اور اس کا ادھارن دیتے ہوئے انہوں نے مسائل بھی اپنے سسٹم میں ایڈ کر دے گا اور اگر ہم نے ہائپر سونک مسائل ایڈ کر دی رشیان نیوی ٹو ہائپر سونک مسائل جس کا کوئی بھی کمپیریزن اس سمیں ورڈ میں نہیں میں پہلے بھی بتایا تھا دنیا کے تین بڑے دیش روس چائنا اور امریکہ لگاتار پریاس کر رہے ہیں اسی بیچ میں انڈیا نے ٹرائ مار دیا ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ دو اوکیوپائی ٹیریٹریز میں نیوی بیس بنائیں گے تو نیوی بیس اور نیوی کو ہائپر سونک یہ اپنے ہائپر سونک آیا تو پیٹریوٹ مسائل سیسٹم تمہارا یوز لیس ہو جائے گا یہ ان کا کہنے کا طریقہ ہے رشیہ نے حال ہی میں اپنی زرکون مسائل کا پرکشن بھی اسی لئے کیا ہے جسے نیوکلئر ویپن لے جانے میں سکشم ہے رشیہ نے کہا کہ یہ اپنے سیسٹم بھیج بھی دیں تو اس کا نقصان ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب چونکہ فنلینڈ اور سویڈن لگاتار بول رہے ہیں کہ وہ ناٹو میں جانا چاہتے ہیں تو اس جگہ کی سرکشا کے لیے میں نئی ملیٹری یونٹ کا فکاس کروں گا میں حالان کی ہر دیش اپنے دعوے کرتا ہے یوکرین کا کہنا 90,000 سے زیادہ روسی سینک مارے جا چکے ہیں 90,000 یوسی سینک اس ید میں شہید ہوئے ہیں وہیں BBC کے انویسٹی کرتی ہے کہ 10,000 روشیان ٹرپس یوکرین کے اندر ہیں یوکرین کے اندر 10,000 ٹرپس کی death ہوئی ہے یوکرین 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 سولجر کل ہوئے ہیں ایسا جیلن سکی کہ ایڈوائزر نے accept کیا ہے تو بھائی اوویسی بات ہے جب وار ہوتی ہے تو کیتنے نمبر صحیح ہیں کتنے غلط ہیں یہ تو دیش accept کرے گا تب پتا جلے گا فیلحال کے لئے امید ہے 58,000 میں complete کرا رہے ہیں with 3 month extension for 18 month subscription جس میں plus combo ہے یعنی prelims mains اور optional 3 classes ہیں English medium में Hindi اور English دونوں ہی languages میں آپ کو یہ course پڑھایا جا رہا ہے آپ اسے access کر سکتے ہیں کیونکہ comprehensive syllabus coverage ہے top educators یہاں پر آپ کی classes cover کر آ رہے ہیں UPSC classes کو آپ 4,364 روپے پر مہا کے اندر ازی EMI کے ساتھ پرابط کر سکتے ہیں فیلحال کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دھنیواد